سلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنیادی معلومات دوں گا منجی یعنی دھان کی فصل کیسے لگائی جاتی ہے کیا کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور اسی طرح کی مزید معلومات تو سب سے پہلے ہے جو دھان کا بیج لگانا بیج دھان کا جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے دھان کے بیج کو کسی بوری میں یا توڑے میں یا گٹو میں جتنا آپ کو ریکوائر ہے جتنا آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو کے پانی میں ڈبو کے رکھتی ہیں جو سمجھ لیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو پانی سے باہر نکال کر بارہ گھنٹے تک اس کو ایسا ہی پڑے رہنے دیتے ہیں اس کے بعد کے جو اگلے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں اس بیج کو تھوڑا بہت ہلایا جاتا ہے اور ہر تین سے چار گھنٹے بعد ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دانہ جو ہے وہ ایک سپراؤٹ نکال لیتا ہے نکا جسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب چھٹا دینے کے کھیت میں بیج دینے کے کابل ہو گیا ہے تو اس کے لیے جتنا بیج ہے اس حساب سے جو زمین آپ نے تیار کی ہے عموماً جو ایوریج ہمارے ہاں ہے بیس کلو کے لیے ایک کنال زمین کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ جو نکا نکلا ہوا ہے جو سپراؤٹ والا بیج ہے وہ اس جگہ پہ اچھی طرح سے حل وغیرہ چلا کے زمین پہلے سے نرم اور باری کی ہوئی ہو سوہاگا وغیرہ ڈال کے لگا کے اس میں پانی ڈال کے پانی لگا کے اچھی طرح کے پانی اس میں کم از کم دو سے تین اچھ کھڑا ہو تو وہ بیج کا اس میں چھٹا دے دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی پانیری جو ہے اس کا یہ پہلا مرلہ مکمل ہو جاتا ہے اگر عام طور پر چونکہ یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے شروع کے جو تین چار دن ہیں بہتر پانیری کی بڑھوتری کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اثر کے ٹائم وہ پانی جو ہے پانیری میں اس کو نکال دیا جائے اور رات کو اسی طرح وہ کھلا خالی پڑا رہے تھا کہ اس کو ہوا شوا لگ جائے اور دوسری صبح پھر تازہ اور تھنڈا پانی جو ہے وہ اس میں ڈالا جائے کیونکہ گرم پانی جب ہو جاتا ہے تو وہ نرم نکا ہوتا ہے اس کے گلنے کا خدشہ ہوتا ہے اچھا جی پانیری کا عشت کرنے کے عموماً بیس تقریباً بیس ایک دن بعد اس کو زنک اور یوریا جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اس میں تاکہ پتوں کی جو پلا ہٹ ہوتی ہے اور زنک کی کمی کی وجہ سے پتوں کا پیلا ہونا یا پتوں کا سرخ ہونا یا پتوں میں ہلکے ہلکے سرخ دھبے بنے ہونا یہ جو ہے اس کے لیے زنک جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بہتر وقت ہوتا ہے پنیری کو کھیت میں منتقل کرنے کا وہ ہوتا ہے 35 دن کا تو یہ ابھی جو آپ پنیری دیکھ رہے تھے یہ ماشاءاللہ 37 دیز کی ہے 37 دن کی ہے اور اب یہ کھیت میں منتقل کی جا رہی ہے یہ جب کھیت میں منتقل کرتے ہیں تو کھیت کو بھی اسی طرح تیار کیا جاتا ہے حل لگا کے اس کے بعد سوہاگہ لگا کے بری کر کے اس کے بعد اس میں پانی لگا کے اور اس کے بعد یہ پنیری جو ہے یہ اس میں منتقل کی جاتی ہے اور عموماً ابھی تک کوئی اتنی خاص مشینری جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکی پنجاب کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر لیبر ہی جو ہے مزدور ہی جو یہ کام کرتے ہیں اور ہاتھوں سے یہ ایک ایک پودہ جو لگایا جاتا ہے عمومی طور پر پودے کا پودے سے جو فاصلہ ہوتا ہے مہرین کہتے ہیں وہ نویں چونہ چاہیے اور فیر سراخ دو پودے لگانے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اکڑ میں تقریباً اسی ہزار پودہ لگ جاتا ہے اس کے بعد جی خادوں کی بات کریں تو خاد جو ہے اس میں نیچے ڈالنے کے لیے اس کو ہم نیچے والی خاد کہتے ہیں جس میں فاس فور سکھا دو کو جس میں ٹرپل سپر فاس فیٹ ہے جس میں نائٹرو فاس ہے جس میں ڈی اے پی ہے یہ ایک بوری کافی سمجھے جاتی ہے دھان کی فصل کے لیے گندم میں اس سے زیادہ بھی ڈالی جاتی ہے سوری اور اس کے بعد وقت آتا ہے یوریا کا جب ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک پودہ ایک ہی دن کا نظر آ رہا ہے اور اب یہ آپ منجی دیکھیں تو یہ ما شاء اللہ پانچ سے چھ پودے بن چکی ہیں یہ سپر نہیں ہے یہ سپرا ہے جس کو سٹھی بھی کہتے ہیں ساٹھ دن میں تیار ہونے والی لیتی رہی ہے ستر سے پچھتر دن ہے لیکن بس اس کا نام پڑ گیا سٹھی تو یہ پہلے کی لگے ہوئی ہے آج اس کو اٹھار وا دن ہے اس میں یوریا ڈال دی گئی ہے زنگ کے سمیت تو جو دوسری میں پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں وہ جو بہتر وقت ہوتا ہے کھیت میں جب پنیر منتقل ہو جاتی ہے اسے عمومت بیس دن بعد جو ہے یعنی کہ جب آپ نے ایک پودا لگایا اور وہ گروہ کر کے تین دو سے تین یا تین سے چار جب ہو رہا ہوتا ہے تو اب اسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ منجی بوٹا کر رہی ہے اس وقت اس کی ہیلپ کے لیے کیونکہ نائٹروجن جو ہے یہ جو تنے کو اور پتوں کو خوب بڑھاوا دیتا ہے تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا پودا ہوگا اتنی اس کے اوپر زیادہ سٹے لگیں گے اور اتنی زیادہ پیداوار ہوگی تو اس وقت اس میں یوریا جو ہے ایک سے ڈیڑھ بوری بعض لوگ دو بوریوں بھی ڈال لیتے ہیں اور ساتھ جو زنک ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور پانی جو ہے پانی اگر ستہ زمین کو کور کر کے رکھے گا تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ دیر ساری جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس میں اگنے نہیں پائیں گی اور زمین کا سارا رس اور خادوں کا سارا اثر وہ صرف پودے پہ پڑے گا اب یہ آپ اگر دیکھیں قریب سے تو اس میں کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں آپ کو صرف دھان کے پودے نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس پہ دو سے تین ایچ پانی پہلے دن سے متواتر کھڑا ہے جب بھی یہ کم ہوتا ہے اس میں اور اضافہ کر کے اور ڈال دیتے ہیں دوسرا اس سے فائدہ پانی کھڑا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اسی طرح کیچڑ کی حالت میں نرم رہتی ہے جس کی وجہ سے پودے کو اپنی جڑے پھیلانے میں آسانی رہتی ہے اور جتنی زیادہ وہ جڑے پھیلائے گا ظاہری بات ہے اتنا وہ خود پودا بھی گروت کرے گا اور زیادہ زمین سے نمکیات اور پانی اور دوسری چیزیں جو اس کو لیے ضروری ہیں وہ حاصل کرے گا اور اس کا پیداوار پر بہتر اثر پڑے گا یہ آپ کے سامنے اس وقت پنیری جو ہے وہ کھیت میں لگائی جا رہی ہے عموماً جو ہے چار سے پانچ بندے جو ہے وہ ایک دن میں ایک ایکڑ بہت آسانی لگا لیتے ہیں بعض وقت پنیری جو اکھارنے والے ہوتے ہیں وہ علیہ دا لوگ ہوتے ہیں اور لگانے والے علیہ دا ہوتے ہیں یہ لیبر پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ خود ہی لگا بھی لیتے ہیں اور پنیری بھی لے آتے ہیں پنیری کو اٹھا کے کھیت تک شیفٹ کرنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو دھان کی فصل ہے اس میں لیبر کا بہت بڑا عمل دخل ہے دوسری فصلوں کے نسبت اس میں لیبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا یہ سپر باسمتی کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً نوے سے ایک سو بیس دن یہ لیتی ہے کھیت میں منتقل ہونے کے بعد سے لے کے کٹائی تک اور فصل کی ایوریج کی اگر بات کریں تو یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں دھیر سارے عوامل ہوتے ہیں زمین کی ساخت قسم کی ہے روحی ہے کلر ہے میرا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا اس پہ مین ہوتا ہے کہ آپ پانی کون سا لگا رہے ہیں یقینی طور پر جن لوگوں کے پاس نیری پانی ہے ان کی پیداوار زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ٹیوویل یا بجلی کی موٹروں سے پانی لگاتے ہیں لیکن بہرحال عمومی طور پر پچیس سے تیس بوریاں جو میرے مشاہدے میں ہیں اس سے زیادہ بھی لوگ لیتے ہوں گے اور ایک بوری جو ہوتی ہے گندم کی اس میں تو سو کیجی ہوتے ہیں جبکہ یہ جو دھان کی منجی کی بوری ہوتی ہے اس میں مختلف علاقوں میں مختلف حساب ہے کچھ ساٹھ کلو کی بھرتی کرتے ہیں کچھ پینسٹھ کلو کی اور بعض جو کہ بھاری زمینیں ہوتی ہیں جن کا دانہ ماشاءاللہ وزن میں اچھا ہوتا ہے اس میں ستر کلو بھی آ جاتا ہے تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینتالیس سے ساٹھ مند کے درمیان آپ ایک اچھی فصل لے سکتے ہیں ریٹ کی بات کریں تو ریٹ بھی اس کے فلیکشویٹ کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ فلیکشویٹ کرتے رہتے ہیں کبھی یہ اٹھارہ سو روپے مند تک چلی جائے گی اور کبھی یہ نون سو روپے مند تک آ جائے گی عمومی طور پر بارلاب کہہ سکتے ہیں کہ بارہ سو سے چودہ سو روپے فی مند میں یہ جو سپر باسمتی ہے منجی چاول نہیں چاول بہت مہنگا ہوتا ہے یہ فروخت ہوتی ہے چاول کی آورج کا اس طرح حساب ہوتا ہے کہ عمومن جو منجی مثال کے طور پر آپ کے پاس صاف ستری ایک من خوشک منجی ہے کیونکہ جو کسان بیشتے ہیں اس وقت تو اس میں کافی نمی ہوتی ہے وہ پھر جو وپاری ہوتے ہیں یا ڈیلر ہوتے ہیں جو آرتی ہوتے ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں پھر انہوں نے وہ کھیت بقاعدہ طور پر فیلڈ بنائی ہوتی ہے بقاعدہ اس کو تیار کیا ہوتا ہے اس کے سراح وغیرہ بند کر کے وہاں پہ اس کو دانا دانا کر کے اس دھان کو پھیلا دیا جاتا ہے اس کو دو تین دھوپیں لگائی جاتی ہیں رات کو اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور کور کر لیا جاتا ہے دا کہ آس ڈیو شبنم تریل جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ اس پہ اس کو گیلا نہ کرے اور دوسرے دن پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے یعنی کہ لیبر ہی لیبر ہے ہر جگہ پہ اس کے بعد اس کی چھڑائی ہوتی ہے چھڑائی میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس کی جو جب پالش کرتے ہیں اس میں سے اوپر سے چھلکا اترتا ہے اس کے علاوہ پروسیسنگ کے دوران دانا ٹوٹتا ہے جس سے ٹوٹا بنتا ہے اس کے علاوہ جو کونے ہوتے ہیں چاول کے دانے کے وہ ٹوٹتے ہیں اس کو نکو گولتے ہیں وہ ساری چیزیں الہیدہ سے فروخت ہو جاتی ہیں تو عمومی طور پر ایک من جو سپر باسمت ہی ہوتی ہے اس میں بیس سے بائیس کلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالص چاول جو ہے وہ نکلتا ہے بڑی اچھی فصل ہوتی ہے یہ ساری صورتیال تھی دھان کی فصل کے بارے میں پنجاب میں خصوصی طور پر جو چار پانچ ازلا ہیں گجرانوالا گجرات سیالکوٹ منڈی بھولدین حافظہ باد اس میں بہت زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے اور حافظہ باد میں جلال پر بھٹیاں جو علاقہ ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے چاول کی خرید و فروخت کی بلکہ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں ایک نمائی مقام کی حامل ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی دھان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ میں نے آپ کو دی ہیں اس کے علاوہ کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ وہ سوال کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز مس نہیں کرنا چاہتے تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ لگا جو گھنٹی کا بٹن ہے بیل آئیکن اس کو بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے آپ کو پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی